ایوی ایم الیکشن ری فارمز پر جمیل آپ بھی پروگرام کرتے رہے ہیں تاکہ اس پہ بارے میں کافی تفصیل آپ کے پاس ہے ہم چاہیں گے اس پہ بھی آپ کا تجزیہ لیا جائے راجہ عامل عباس صاحب بھی موجود ہیں راجہ عامل عباس صاحب ویسے اب جو نمبرز گیم چل رہی ہے وہ چیزیں تو بارحل کافی حکومت کے حق میں ہیں اور یہ کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے آسان ہوگا میں قانونی رائے لے رہا ہوں آپ کی کہ یہ ای وی ایم کا اوورسیز کے ووٹس کا یہ تمام تر عمل جو ہے وہ قانونی طور پر حکومت کے لیے آسان ہے کہ وہ کر جائے اور اس کے بعد کوئی پہچیدگی نہ ہو اور الیکشن کمیشن کیا واقعی ذمہ دار ہو جائے گا اگر پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو دیکھئے اگر ہم اس کو پیورلی قانونی نکتہ نظر سے اور آئین پاکستان کے نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا آئین کہتا ہے ہمارے ملک کے قوانین کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کوئی قانون کو پاس کرتے ہیں تو پھر اس بیل کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ جیسے کہ دیگر قوانین ہیں اس ملک میں انہی قوانین کی طرح اس کی بھی ایک حیثیت ہوگی جیسے کہ الیکشن ایک 2017 ہے اسی طرح اس کی بھی جو اس میں امینمنٹس آئیں گی وہ اس کا حصہ بن جائے گا اور جب تک کہ اب اگر اپوزیشن کو یا کسی کو اس پہ کوئی اتراز ہوگا یا ان کو کوئی اوبجیکشن یہ آتا ہے کہ جی یہ طریقہ کار درست نہیں تو ان کے پاس پھر صرف ایک فورم رہ جاتا ہے وہ ہے سپریم کورٹ آفت پاکستان کے جہاں پہ جا کے یہ اس کو چیلنج کریں کہ جناب یہ آپ یہ معورہ آئین کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو اس میں بڑا مشکل مجھے لگتا ہے کہ اس کو معورہ آئین کہنا کیونکہ جو ای بیم کی سکیم ہے اس سکیم میں تو جو ہم نے دیکھتے رہے کہ اپوزیشن جب یہ لائے گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ای بیم پہ کوئی مباعثہ ہی نہیں کرنا کوئی بیعث ہی نہیں کرنی اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا جبکہ ان کا فرض تھا کہ سیجیشنز دیتے ہیں کہ جی ایک آرڈرنیٹ یہ رکھ لیں اب جو ڈائلیمہ رہا ہے ہمارے الیکٹورل جو ہسٹری ہے اس میں یہی رہا کہ جب بھی الیکشنز ہوتے تھے چاہے جیدنے والی پارٹی ہو چاہے آرنے والی آرنے والی کہتی تھی کہ جناب یہ چان بوجھ کے دھاندری سے ہمیں رہایا گیا اور ایون جیدنے والے کہتے تھے کہ ہماری نشستیں تو بہت زیادہ ہوتی اگر اس میں دھاندری نہ ہو تو بظاہر تو یہ دھاندری کو روکنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ کا آرہا ہے جو بہت سے ممالک میں رائد ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ جیسے حکومت نے پہلے بھی گاتا کہ اگر اس کو اس مشین کو یہ اتراز ہے وہ کوئی آرٹرنیٹ مشین دانا چاہتے ہیں یا کوئی پانچے کسم کی مشینوں میں سے کوئی ایک چیوز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی مشین ہو کہ جس میں کوئی فیبریکیشن یا کوئی فورچری نہ کی جا سکے تو اب الیکشن کمیشن کو چیوز کرے گا اور اس کے بعد نمبر ٹو ایشو ہے وہ ہے اوبرسیز پاکستانیس کو ووٹنگ کا رائٹ دینا ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ دو چار جو اس نے نعرے دیئے تھے اس میں ایک یہ کیا ہے بلکہ ایون ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو پریویس گورنمنٹس تھی وہ یہ کہتی آئی ہیں کہ اوبرسیز پاکستانیس کو ووٹ کا حق دینا چاہیے تو اگر یہ دے دیا جاتا ہے اور اسے چیننج کیا جاتا ہے سکریم کورٹ پہ تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل ہوگی کہ سکریم کورٹ اس چیز کو ختم کرے کہ اوبرسیز پاکستانیس جو ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مجھتا کا ازاز میں جو نمبرز ہیں بلکہ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ نمبرز کے حوالے سے لیکن جمیل فاروقی مشترکہ اجلاس بھی حکومت نے اسی لیے بلایا کہ وہ نمبرز گیم کو پورا کر سکے تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو چاہتی تھی الیکشن ریفارمز کے حوالے سے جتنے بھی نقاط تھے اس کو پورا کر لے آپ نے بھی پروگرام کی آپ کو لگتا ہے کہ کل پارلیمنٹ کے اندر حکومت اس معاملے میں جیت لے گی اپنے اس مقدمے کو اپنے اس قانون کو دیکھیں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا نمبرز کا لیکن ان نمبر ڈیفرنس پہ آنے سے پہلے ہمیں کچھ پیکس کو دیکھ لینا چاہیے وہ یہ کہ گورنمنٹ کی انٹینٹ کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا مطلب خان صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یقیناً ان کی خواہش بھی ہے پاکستان کے اندر پولٹیکل ہسٹری میں جو رونا دھونا پچھلے چوتر سال سے لگا ہوا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو کسی طرح جو اپوزیشن ہے وہ ایکسپنس پہ آ جائے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن دوسری جانب سے شک انٹینٹ پہ ہی کیا جا رہا ہے اب ہمارے وزیراعظم صاحب کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ ہیڈ آن لے لیتے ہیں ہر طرح کے اداروں کو انہوں نے ہیڈ آن لیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو آج بھی آپ ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کر رہے تھے انہوں نے سیدھا الیکشن کمیشن کے اوپر کومنٹ کیا ہے اس چیز کو سمجھے بغیر کہ تلبی ہو سکتی ہے مطلب آپ جس وقت اس طرح سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تلبی ہو سکتی ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے کرنا تو ہے آپ کرنے کے لیے راضی تو ہیں آپ کی انٹینٹ تو ہے آپ کی نیت تو اچھی ہے لیکن آپ کی اپوزیشن سمجھتی ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور کچھ کرنے کے لیے خاص طور پر جب آپ اصلاحات لانے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیو پروسس فالو کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ خواہش کا اظہار کریں کہ الیکشن کمیشن کو تو یہ کرنا چاہیے تھا اس ملک کا وزیر اطلاع بیٹھ کر جب خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اداروں کو خود سے بین کر دینا چاہیے کچھ جماعتوں کو خواہش کا اظہار کرنا ہے آپ نے ڈیو پروسس کو فالو کرنا ہے آپ ڈیو پروسس کو چاہے وہ کانسٹیوشنل ہے یا لیگل ہے اس ڈیو پروسس کو فالو کر لیں تو چیزیں خود با خود ہوتی چلی جائیں گی جہاں تک سوال ای وی ایم کے استعمال کا ہے تو ہم پرچہ سسٹم کے اوپر ٹھپا سسٹم ہے اور ووٹ سسٹم ہے اس میں بھی تو کہیں نہ کہیں کوئی لکوناز ہیں جس کی وجہ سے دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے تو ہم کب تک دنیا سے کٹ کر یہ کہہ رہیں گے کہ ہم نے ڈیجیٹلائز نہیں کرنا آج دنیا اس نہج تک پہنچ چکی ہے اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ کوئی بھی ووٹر اپنے گھر میں بیٹ پر ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے اس کی ٹرانسپرینسی کو انشور کیا جاتا ہے وہ بھی ہیک ہو سکتا ہوگا لیکن اگر آپ اس کے نیگٹیو ایلمنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو یہ غلط بات ہے لیکن اگر دیو پروسس شود بھی فالوڈ جو کہ فالوڈ مجھے نہیں لگتا کہ وہ فالوڈ ہو رہا ہے باتیں زیادہ ہو رہی ہیں بیانات زیادہ ہو رہے ہیں دبنگ بیانات کی بات زیادہ ہو رہی ہے اگر یہ باتیں ٹیلیویون پر کھڑے ہو کر یا خطابات کے ذریعے ہی کروانی ہوتی تو یہ پارلمان نہ ہوتا یہ سینٹ نہ ہوتا آپ کے پاس تین کونسٹوشنل پوزیشن نہ ہوتی یعنی پریزیڈنٹ کی یا سپیکر کی یا چیرمن سینٹ کی قائد آوان کی پھر کوئی اہمیت ہی نہ ہوا کرتی ہوتی اپوزیشن کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوا کرتی ہوتی تو اس ساری اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کو یہ اپنی خواہش کے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں ڈیو پروسس آف لاؤ کے حساب سے نہیں چلانا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حضیمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں بیک فوٹ پہ بھی جانا پڑتا ہے اور مسائل بھی کریئٹ ہوتے ہیں اگر یہی اپوزیشن کے ساتھ یہ ڈسکشن یہ جو اب مشتر کا اجلاس کال ہونے جا رہا ہے یہ ڈسکشن پہلے کر چکے ہوتے ان کو اپنی ڈیبیٹس میں شامل کرتے بجائے یہ دعوے کرنے کے کہ میں اپوزیشن سے ہاتھ ملا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کرپشن کو جسٹیفائے کیا ہے بھئی یہ آپ اگر پہلے کر چکے ہوتے تو آپ کو یہ حضیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ اپنے معاہدات پر پہلے عمل کر چکے ہوتے تو آپ کو بینڈ آؤٹفٹس کو ان بینڈ کرنے کے بعد مدیمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہوتا ہے آپ 20 اکٹوبر کا جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا اس کو اپی ایس کے حوالے سے اس کے اوپر آپ نظر سانی کرتے ہوئے یہ ایک بڑا ہم پوائنٹ ہے